بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں اور اس میں نہائیت واضح تنبیحات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو اززانیتو والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذکن بهما رعفتن فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر والیشہد عذابهما طائفتن من المؤمنین زانی عورت ہو یا زانی مرد سوک ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکہ والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعت شهداء فاجلدوهم سمانین جلدہ فاجلدوهم سمانین جلدہا ولا تقبلوا لهم شهادہا أبدا واؤلئک هم الفاسقون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواہ نہ لاسکیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں ہاں جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے لیکن جو اپنی بیویوں پر تحمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہو اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحبِ حکمت ہے تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِذْنِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہیں تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لئے تو عذابِ عظیم ہے لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ضَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْقٌ مُبِينٌ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظيم تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا ذرا خیال کرو جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نکل در نکل کر رہے تھے اور اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے